السلام علیکم میں ہوں سید اخیل آپ دیکھ رہے ہیں میرے ساتھ پربنی آج جی تک مسلم سمجھ کے لیے سب سے بڑی خوش خبری کی بات یہ ہے کہ پربنی زلے کے تمام مسلم سمجھ کے لوگ جو حج کے لیے اور عمرہ کے لیے جانا چاہتے ہیں ان تمام لوگوں کے لیے خوش خبری کی بات ہے المطاف ٹوٹس اینڈ ٹریولز کی جانب سے ان تمام لوگوں کے لیے سہولت فرام کی گئی ہے جو لوگ عمرہ کے لیے جانا چاہتے ہیں جو لوگ حج کے لیے جانا چاہتے ہیں اکٹوبر دوہزار تیویس اور نومبر دوہزار تیویس میں جن لوگوں کو عمرہ کے لیے جانا ہے ایسے تمام لوگوں کے لیے المطاف ٹوٹس اینڈ ٹریولز کی جانب سے جو سہولت فرام کی گئی ہے ہم آپ کو یہ بتا دیں کہ یہاں پر پربنی زلے کا المطاف ٹوٹس اینڈ ٹریولز جس طرح سے حاجیوں کو اور حاجی کے علاوہ جن لوگوں کو عمرہ کرنا ہے ان تمام لوگوں کے لیے کس طرح کی سہولت فرام کی جا رہی ہے المطاف ٹوٹس اینڈ ٹریولز کی جانب سے المطاف ٹوٹس اینڈ ٹریولز کا آفیس پربنی شہر کے شاہی مسجد کے خریب ان کا آفیس ہے اور اسٹیشن رول پربنی شاہی مسجد کے خریب ان کا آفیس ہے المطاف ٹوٹس این ٹریولز کا نیچے نمبر دیا گیا ہے اسکرین پر جو نمبر دیا گیا ہے اس نمبر پر آپ کانٹیک کر سکتے ہیں اس نمبر پر آپ رابطہ کر سکتے ہیں المطاف ٹوٹس این ٹریولز پربنی کے ذمہ دار سید ابرار ان کا یہ نمبر ہے اور ان سے پوری معلومات آپ لے سکتے ہیں کہ کس طرح سے عمرہ کے لیے جانے والے لوگوں نے فیسیلٹیز کس طرح کی یہاں پر ان لوگوں کے لیے دی گئی ہے اور اگر جن لوگوں کا پاسپورٹ بنا ہوا نہیں ہے ان تمام لوگوں کے لیے پاسپورٹ بنانے کے لیے کس طرح کی محنت یہ لوگ کرتے ہیں اور پاسپورٹ بنانے کے بعد یہاں ویزا بھی کس طرح سے دیا جاتا ہے اور ویزا کے علاوہ یہاں پر جس طرح سے انہوں نے معلومات دی ہے کہ کھانے کا مینو کیا رہے گا کھانے میں کس طرح کا کھانا ڈش کون سے رہ گے بھارتی ڈش رہیں گے یہاں سے مدینہ منورہ جانے کے بعد یہاں پر تواف کرنے کے لیے کس طرح کا یہاں پر کتنی تواف کیے جائیں گے کتنے بار تواف کیا جائے گا عمرہ کتنے بار کیا جائے گا ممبئی سے کس طرح سے یہاں پر جو سامان ان کے ساتھ میں حاجیوں کے لیے جو سامان رہے گا عمرہ کرنے والے تمام ظاہرین کے لیے جو سامان رہے گا وہ المطافٹ روٹس اور ٹریولز کی جاریب سے کون سا سامان دیا جائے گا اور کیا کیا دیے جائے گے تجویق اتنی دی جائیں گے اسی کے ساتھ میں وہاں کی معلومات کے لیے کیا بکس دیے جائیں گے ساتھ ہی کھانے کا کیا مینو رہے گا اور کتنا ٹکٹ رہے گا فیر کتنا رہے گا کتنے دن کا ٹور رہے گا یہ پوری معلومات سید عبرار یہ دے رہے ہیں المطاف ٹورس اور ٹریولز کے پربنی کے ذمہ دار ہیں اور ان لوگ ان کا نمبر ہم نے نیچے سکرین پر دیا ہوا ہے ان سے پوچھتے ہیں کہ کس طرح کی سہولت کس طرح کا یہاں پہ گائیڈ لائن کرنے والے ہیں المطاف ٹورس اور ٹریولز کی جانب سے جو اکٹوبر اور نویمبر مہنے میں المطاف ٹورس اور ٹریولز کی جانب سے عمرہ کے لیے جو لوگ جانے والے ہیں ان میں کتنے سیٹس خالی ہے اور کتنے دن ان کا ٹور رہے گا کتنے دن کا یہ پیکیج ہے کتنے دن کی پیکیج کی یہ پوری معلومات ہم آپ کو آپ لوگوں کے لیے ہی لے کر آئے ہیں اگر آپ بھی عمرہ جانا چاہتے ہیں تو المطاف ٹورس اور ٹریولز کی جانب سے آپ لوگوں کے لیے ہم نے یہ پیسوڈ ہمارا ان لوگوں کے لیے ہے جو لوگ عمرہ کے لیے جانا چاہتے ہیں اگر آپ پہلی بار ہمارا چینل دیکھ رہے ہیں تو اسی صورت میں آپ ہمارے چینل کو پربنی آستہ کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور بل آئیکن کا بٹن ضرور دبائے اسی کے ساتھ یہ معلومات ہماری یہ جو معلومات ہے اس معلومات کو تمام ان لوگوں تک پھیلائیں جو لوگ آپ کے خریبی ہیں جن لوگوں کو عمرہ کے لیے جانا ہے سید عبرار جو المطاف ٹورس اور ٹریولز کے پربنی کے ذمہ دار ہیں آئیے پوچھتے ہیں ان سے کہ کس طرح کی معلومات یہ دے رہے ہیں اور کس طرح کی سہولت فرام کر رہے ہیں عمرہ جانے والے تمام ظاہرین کے لیے آئیے جانتے ہیں اسلام علیکم اللہ علیہ وسلم المطاف ٹورین ٹریولز یہ ہم لوگ دوہزار دس سے کمپنی ہماری سٹارٹ ہے پربنی میں شاہی مسجد کے پاس اور اس میں بندرہ دین بیس دین باویس دین جیسا بھی ہے ریکوائیمنٹ کے حساب سے ہم لوگ ہے تو عمرہ کے گروپ کمپنیٹ لے آتے ہیں اب اس کے اندر پہلے آپ نے سوال کیا کہ آپ لوگ کی کس طریقے سے یہاں سے آپ لوگ کو لے کے جاتے ہیں تو ہم لوگ اگر ہمارا جو ہوتا ہے ہر وقت چالیس آدمی گروپ بنتا ہے تو ہم ٹرین سے لے کے جاتے ہیں یہاں سے یہاں ہوگا جو ٹرائیویل سے لے کے جاتے ہیں جس طریقے سے بھی ہم کو سولتیں ملتی ہے اس سولت کے ساب سے ہم لوگ کام کرتے ہیں اور بومبے ائرپورٹ سے لے کر جاتے ہیں بومبے ائرپورٹ وہاں پر ہم لوگ مکہ مکرمہ مدینہ مناورا آنے جانے کا پورا کام اور وہاں پر رہنا کھانا الحمدللہ ٹوٹل سب ٹوٹل سب ہم لوگ دیتے ہیں اور وہاں کی جو ہماری مکہ مکرمہ کی ہوتل سے مدینہ مناورا کی جو ہوتل سے یہ سب انشاءاللہ آپ کو یہاں جانے سے پہلے ہی میں آپ کو دکھا دیتے کہ یہ پہلہ ہم نے یہ ہوتل کی ہے یہ ہوتل ہماری ہے اور مکہ مکرمہ کی جو ہوتل ہوتل ہوتی ہے کم سے کم پیکیج کے حساب سے اکنومک پیکیج بھی ہے اس کے اندر ہوتل سے پیکیج بھی ہے جیسا ہی پیکیج کے حساب سے ہوتل سے بھی ہوتل کرتے ہم لوگ اور اس کا فیر بھی ڈی سائٹ کرتے ہم لوگ ابھی میں آپ کو اس کا فیر اس نے بتا سکتا ہوں کہ سامنے والے کا ریکوائیمنٹ کس طریقے سے ہمارے لیے پندرہ دن کے لیے بیج دن کے لیے ہوتل صاقی سی چاہیے وہ ہساپ سے ہم لوگ اس کو فیر بھی ڈی سائٹ کرتے آپ کو دکھاتے بھی ہر چیز بتاتے بھی ہم لوگ ہم لوگ خاص خصوصیت یہ ہے کہ ہم لوگ ہاجیوں سے پہلے پیمنٹ نہیں لیتے ہم لوگ سب سے خاص بات ہے ہم لوگوں کی ہم لوگ ٹکیٹ اور ویزا تقریباً ہونے کے بعد ہم ہاجیوں سے پیسے لیتے ایک چھوٹی سی پیشگی رقم لیتے ہم لوگوں سے پاسپورٹ چال فوٹوز ایک چھوٹی سی پیشگی رقم لیتے ہم لوگ کہ بکنگ ہو جائے بولتے ہیں ہم کوئی پتا چل جائے بولتا بکنگ ہونے کے پاس جب ویزا لگ جاتی ہے تو ہم آپ لوگ کو ویزا کی کافی بھیجتے ہیں یہ ویزا لگ چکی ہے آپ کی تو اس کے پاس پھر سیکنڈ پیمنٹ ہم لوگ لیتے ہیں اور ہم لوگ کے پاس جب بھی جائیں گے ہم لوگ کے پاس پینات کنفرم رہیں گے ابھی جیسا ہم لوگ کے پاس ابھی ایک ہمارا ہے تو اکٹوبر کا ایک ہمارا گروپ جا رہا ہے اس کے اندر ہمارے پاس سعودیر لائنز ہے سات اکٹوبر بومبے جتا اور واپسی ہم لوگ یہ تو سات اکٹوبر جتا بومبے ڈیریکٹ فلائنز ہے سعودیر لائنز کی اس کی بھی الحمدللہ تقریباً بکنگ ہو چکی بھی کچھ چھے یا سات پاسپورٹ ہے باقی انشاءاللہ وہ بھی آ جائیں گے تو یہ ہمارا گروپ جا رہا ہے ابھی یہ ماشاءاللہ یہ ٹوٹل ٹوٹل ٹوٹی ون ڈیس کا ہے ایک کس دن کا سفر ہے یہ جس کے اندر پندرہ دن مکہ مکرمہ کے اندر ہے اور چھے دن مدینہ منوارا کے اندر اس کی جو ہٹل کیے ہوئے ہم نے سائی پل مجھ جو پندرہ دن کے لیے ہے مکہ مکرمہ کی لگ بک کچھ آٹھ سے نو منٹ وکن دسٹنس پہ ہے اور مدینہ منوارا کی جو ہٹل ہے ہماری ماشاءاللہ وہ مرکزیا میں ہے وہ لگ بک کچھ ڈائیسو تین سو کٹر کے آس پاس کے اندر ہی ہے وہ یہ ہمارا ابھی اکٹوبر کا جو ہمارا پیکیج جو ہمارا ڈیسائٹ ہو چکا ہی میں اس کی آپ کو ڈیٹل دے رہا ہوں اور اس کے پاس نویمبر کا ہے ہمارا وہ پندرہ دن کا گروہ ہے ہمارا اس کے اندر بھی سوڈیر لائن سے سولہ نویمبر کو روان کی ہے بومبے جتا اور واپسی ہے ایک دسمبر کی جتا بومبے یہ ہے ویکیشن سپیشلیس جو ابھی چھپتیاں لگ رہیے بچوں کی وغیرہ جیسا بھی ٹیچرز وغیرمنٹ سلویٹ ان کی سپیشل چھپتیوں کے لئے ہم نے یہ پیکیج نکالا ہے چودہ تاریخ کو بربنی سے نکلنا ہے پندرہ تاریخ کی شام کی فلائٹ ہے یہ جو سولہ تاریخ کی سبح سبح انشاءاللہ اللہ چاہا تو مکہ مکرم میں انشاءاللہ رہیں گے یہ کیسے پیکیج ہم لوگ ہے اس کے اندر بھی ہم لوگ آٹھ دین ہے تو مکہ مکرمہ ساتھ دین مدینہ مناوارا اس طرح سے ہم لوگ ہے یہ یہ پیکیج ہم لوگوں کا اور ابھی ایسا ڈیسیمبر میں بھی ہے نوائی بر ڈیسیمبر ہر مینے میں الحمدللہ ایک دو گروپ ہر وقت ہے اندر کیسے معلوم ہے کیا کھانے میں ایک ترمالی روٹی ہوتی ہے ایک دال ہوتی ہے ایک سبزی ہوتی ہے ایک گوشت کا سارن ہوتا ہے اور پھر کچھنا کچھ فرائی ہوتا ہے اور پھر اس کے اندر فروٹس ہوتی ہیں جو بھی فروٹس آبیلی بل ہوتی ہیں تربوز ہے ایپل ہے جو بھی ہے انشاءاللہ یہ سب سریجز ہوتی ہے اور چائے ہوتی ہے ہمیں اپنے اندیان پھر کھانا اندیان ترخیر کھانا ہوتی ہے پانٹیٹر زمزن فری ہوتا ہے ہر ہاں جی کو پانٹیٹر زمزن فری ہوتا ہے ہج و عمرہ کے لئے پہلے تو ہم لوگ کا عمرہ کا بتائیں تو میں آپ کو کہ بھی عمرہ کے لئے عمرہ کا حرم ہے ہم لوگوں کے اور حج کا تو حج کا تائم سجن کا ٹائم ہوتا ہے ہم لوگ کے پاس 32 سے 32 دن کا رہیں گے انشاءاللہ اور کانٹیک کرنے کے لئے میر اپنے شاہی مزید اسٹیشنل روڈ پر بھنی یہ ہمارا آفیس ہے یہاں پر الحمدللہ 2010 سے ہم یہاں پہ بیٹھے ہی آفیس میں ہم لوگ کام کر رہے ہیں اور یہاں کا ہی پرس میں آپ کو بتائیں موبائل نمبر میرا ہے 9850233608 یہ میرا نمبر ہے آپ کبھی بھی مجھ سے کانٹیک کر سکتے ہو پوری رفارمیشن لے سکتے ہو اور ہم لوگ کے پاس اکنومیٹ ڈیلکس پیکچھ دونوں بھی ہے اور انشاءاللہ اب یہ آنے والے جو پیکچھے سے الحمدللہ بہت اچھے ریٹ میں ہے ایسا بلکل مارکٹ سے بہت اچھے ریٹ میں ہے اور اچھی سرویس بھی دیں گے جن لوگوں کے ویزا بنے ہوئے جن لوگوں کے پاسپورٹ بنے ہوئے نہیں ہیں ان لوگوں کے لئے کیا سرویس ہے اپ کے باس میں اگر کسی کو عمرہ کے لئے جانا ہے اور ان کا پاسپورٹ بنا ہوا نہیں ہے تو ایسے صورت میں آپ کی اس طرح کی سرویس پروائیٹ کرتے ہیں الحمدللہ آپ کو جتنی بھی رہبری چاہیے پاسپورٹ کے اندر ہم لوگ دس سال پہلے سے یہاں پہ کام کے دور دس سے ہم لوگ کام کر رہے ہیں انشاءاللہ آپ بے فکر رہیے آپ کی پاسپورٹ کی جتنی رہبری کرنا ہے انشاءاللہ پوری ہم آپ کو کر کے دیں گے پاسپورٹ انشاءاللہ بنوا کے دیں گے دیکھئے مکہ مکررمہ کے اندر جو سعودی حکومت نے جو پرمیشن دی ہے وہاں کی مقدس زیارت جتنی بھی ہے الحمدللہ پوری کرائیں گے مکہ مکررمہ کی بھی اور مدینہ منورہ کی دونوں بھی زیارتیں ہمیں کرائیں گے کمپنی کے طرف سے پریمے ہوگی اور انشاءاللہ اس میں کم سے کم تین عمرے ہوگے ایک جو بومبے سے جانے کے بعد ایک مزید جرانہ سے مزید آئیشہ سے انشاءاللہ پین عمرے ہوں گے اور جنگ بدر کی بھی زیارتیں ہم لوگ کے پاس اور جو بھی وہاں کی مقدس اور زیارتیں ہو سکتے ہیں انشاءاللہ پوری کوشش کریں گے کرانے گے اور حاجوں کی پوری خدمت بھی اچھے سے کریں گے انشاءاللہ ایک مرتبہ ہم سے رابطہ خیام کریں موقع دیجئے انشاءاللہ آپ لوگوں کو اچھا لگیں گا اپنے پرونی کے اندر اتنا اچھا ہم لوگ کام کر رہے کے زیارتیں لیکن ابھی دیکھیں آپ لوگ ایک مرتبہ موقع دے گے انشاءاللہ اچھے سے اچھا کام کر رہے ہم لوگ دکھائیں گے جو لوگ عمرہ کے لیے ہمارے پاس جاتے ہیں لگوں کے لیے ایک نگیج بیگ ہوتا ہے ہمارے پاسپورٹ بیگ ہوتا ہے ایک چپل کی بیگ ہوتی ہے چپل کی ہے اور ساتھ منگوں کی تذریع ہوتی ہے اور دعاوں کی کتاب یہ ہمارے پرون کے طرف سے جانے والے ہاجیوں کو گفت ہوتا ہے ہمارے طرف سے ہم دیتے ہیں اور آتے وقت وہاں کلٹر زمزم بھی فری ہم لکھ دیتے ہیں ہمارے طرف سے جیسا کہ وہاں پر کھانے کے مینو اس طریقے سے ہوتا ہے کہ اگر کسی کو گوش پگارا نہیں چلتا ہے اپنا سادہ کھانا چاہیے جس کے اندر سبزی چاہیے روٹی چاہیے دال چاہیے تو الحمدللہ وہ بھی ملتا ہے سبزی بھی ہے روٹی بھی ہے دال بھی ہے پھر نئے تو جیسا نورمالی ہر دریقے سے کھانا مل جاتا ہے اب اس وقت تو سعودی حکومت نے ہر کسی کو وزا دیا ہے لیڈیز رو جائنٹس رو عمر کا کوئی اس میں معاملہ بھی نہیں ابھی اور لیڈیز اکرلیلے صبح ساڑھے دس بجے سے لے کے رات میں نو بجے تک ہمارا آفیس کا ٹائمنگ ہے صرف نماز کے وقت کے آفیس میں ہم لوگ نہیں رہتے ہیں یہاں پر آپ کبھی بھی ہم سے پانٹک کر سکتے ہیں میں نے کانٹک نمبر آپ لوگ کو دیا ہو بلکل کبھی بھی آپ پانٹک کر سکتے ہیں یہ نیوز کور کی ہمارے پربنی آستہ کے کاریکاری سمپتک بابر الدین سید دیخی آپ دیکھتے رہیے میرے ساتھ پربنی آج تک آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن کا بٹنس ضرور دبائیں اسی کے ساتھ آپ ہمارے چینل کو لائک کریں شیئر کریں اور کومنٹ کرنا نہ بھولیں آپ ہمیں فیس بک ٹویٹر اسٹاگرام ٹیلیگرام وارڈس اپ اور یوٹیوب پر بھی فالو کر سکتے ہیں مجھے دیجئے اجازت جائہند مرزا میس پربنی اگر آپ پربنی شہر میں رہتے ہیں اور گھر کے کھانے کا لفت لینا تھے تو سمپرک ضرور کریں مرزا میں سمپر بھنی گھر پہنچ سیوہ کھانے کے ٹیفن کے لیے ضرور سمپرک کریں موبائل کرمانکو 8830266947 کولیٹی کی تلاش شیہاں ختم کنگ آف بیلز شنیوار بازار کے پاس نانل پیٹ کورنر پربنی لیڈی سپرز سکول بیگ اوریجنل لیدر بیلٹ کمار بیلٹ والٹ باڈی سپری پرفیوم اور بھی بہت کچھ ایک بار ضرور آئے king آف بیلٹ شنیوار بازار نانل پیٹ کورنر پربنی اس بی ایس انگلیش سپیکنگ کلاسز ماسوم کولنی درگہ روڑ پربنی اگر آپ گھر بیٹھے انگلیش میں بات کرنا سیکھنا ہے تو آج ہی کونٹیک کریں اس بی ایس انگلیش سپیکنگ کلاسز موبائل نمبر 9823 797828 سمیل ٹینٹ ہاؤس خودرتی کورنر کادراباد پربنی ہمارے پاس ترہ کے پروگرام کے لیے سامان کی رائپر ملے گا شادی انگلیشمنٹ چھلا جیسے سبھی پروگرام کے لیے سمپرک کرے سید مجمیل موبائل خرمانگ 97666 18126 مہبوب پارک فنکشن ہال منصب نگر جام پروگیٹ درگا روڑ پربنی شادی ہویا انگیجمنٹ چھلا ہویا جمعگی میٹنگ ہویا پھر کچھ اور پربنی میں تو بھائیا صرف ایک ہی نام مہبوب پارک فنکشن ہال منصب نگر جام پروگیٹ درگا روڑ پربنی بکنگ شروع ہے موبائل نمبر 9960569383 8421903333 اس کے ساتھ ہی 9822829035 ہاجی مہبوب انصاری یاد رہے آپ ہر طرح کے پروگرام ہمارے فنکشن ہال میں منائیں آج ہی اپنے پروگرام کی بکنگ کریں